لٹل کارٹ لٹل کارٹ نیلا سمندر ہے یہاں اپنی دنیا ہے یہاں خوف رہتا ہے ہم خوش خوش رہتے ہیں ہر دکھ سے گزہتے ہیں لٹل کارٹ لٹل کارٹ نیلا سمندر ہے ایک پیاری گاہ دی ہے جو تل پہلاتی ہے ہم سب کو ڈائگن کی کہانی زناتی ہے ایک پیاری گاہ دی ہے جو تل پہلاتی ہے ہم سب کو ڈائی گنٹری کہانی سناتی ہے ہم گیت گاتے ہیں مستی میں رہتے ہیں ہم پیارے سمندر میں سب کم گناتے ہیں لٹل کارٹ لٹل کارٹ نیلا سمندر ہے لٹل کارٹ لٹل کارٹ نیلا سمندر ہے ہم سب کارٹ لٹل ملتے ہیں لٹل› ہم کارٹ لٹل میرا شرط گارٹ روättre موضع اگر تم نے نہیں کیا تو کس نے کیا ہے میرے بیٹے کو کیوں مارا میرے سچ میں کچھ نہیں کیا میرا یقین کر رہے ہیں اکو پھر lawsuit میں اتنا بے وکوف نہیں ہیں مجھے چاہتے ہیں میں تمہیں ابھی پکڑتا ہوں تم کیا کر رہی ہے یہ بڑی بچکی مجھے چانے دو مجھے چانے دو چانے دو مجھے جانے رو یہ مطلب پکڑ کر دکھاؤ ان چھوٹے بدماش تمہیں اس کا ذمہ دار ٹھہرائے جائے گا میں کافی بڑا ہوں تمہیں نظر کیوں نہیں آیا پرتمیز مچھلی ہیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی اپنی آواز اکھم رکھو میں کسی سے بھاگ رہا ہوں میں کہاں چب سکتا ہوں پو 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 کیا تم میں سے کسی نے پو پو کو دیکھا ہے ہم نے تو یہاں کہیں نہیں دیکھا پو پو کو میں جانتا ہوں پو پو یہیں آس پاس ہی ہے تمہیں کیا لگا بابل میں چھپ جاؤ گے ہلو بگ ہیٹ اور میں تمہیں پکڑ دی پاؤں گا بہت تیز ہو تم لیکن ہی میں نہیں جسے تم ڈھونڈ رہے ہو اس بار بچنے کا کوئی سوال نہیں ہے پو پو میں اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہوں ہاں تم ایک بار پھر غلطی پر ہو ہی ہی پو پو رک جاؤ تمہیں سمندر کا واسطہ رک جاؤ پو پو میرے پیارے بیڑھے اب تم چھوٹے بچے نہیں ہوں مگر کاب دادی دیکھیں آپ کے چھوٹے پوپو نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا ہے بہت تیز ہو تمہارے سوال نہیں ہے بہت تیز ہو تمہارے سوال نہیں ہے دیکھا اس نے قبول بھی کر لیا یہ اتنا برا بھی نہیں ہے اس سے تمہیں درد بھی نہیں ہوگا آنم آنم بہت شکریہ دادی تردو پہ کبھی غائب ہو گیا میں بہت خوش ہوں اب ہم دوائے سکے سکیدے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہے چھوٹوں پوپو ہیں جو بر بر کرتا ہے مگر ہمارے پاس بزرگ پوپو بھی ہیں جو ایک ڈاکٹر ہیں ایسا ہی ہو پوپو اگر میرے ڈیک کو بتا چل تھا کہ تمہارے ساتھ کھیل سے یہ سب ہوا تو مجھے بہت مار پڑھنی تھی انھیں نہیں بتا چلنا چاہیے کہ ہم کھیل کھیل میں ڈریکن گیر تک پہنچ گئی تھے آ... 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 واو... یہ بہت خوصیت ہے ہی لیٹر سیری تمہیں آج اپنا زیادہ ہی قیال رکھنا ہوگا اگر آج تمہیں کوچھ ہوا تو تمہارے ڈیک میرے پیچھے ہی لگ جائیں گے یہاں آنا کتنے اچھا ہے نا ہمیں یہاں سے کوتنا چاہیے پہلے کون جائے گا یہ دیکھو میں کتنے مجھا جا سکتا ہوں لگتا ہے مجھے کچھ اور دیار کے ساتھ لگتا ہے مجھے ہی پہلے جانا پڑے گا تم لوگ بہت شکریہ مجھے بچانے کے لیے تم سب بہت حمد والے چھوٹی مشنیاں بن سکتی ہو خطرے سے تمہاری جوانی میں کچھ مزا آیا دادی تمہیں سچ بتاؤں وہ میرا پسندتہ ہے جب میں چھوٹی تھی تب میں اکثر کھیڑا کرتی تھی آپ سب سے اچھی دادی ہیں دادی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے خاندان میں موچ اور مستی کی تلاس چاہی رہی ہے کیا تم مجھے دوبارہ سا یہ کرتے دیکھنا چاہوگے جی ہاں دادی ضرور یہ چلو دیکھو اور سیکھو ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے مجھے دادی ضرور یہ چاہوگے یہ تو کمال ہو جائے گا دادی ہمیں ابھی وہ گانا چکھائیں ہاں ایسا لگتا ہے کون ہے وہ مشتیاں جو ڈراغن گیٹ کا گانا گاری ہیں اگر کی ہمت کیسے ہوئی طاقتور ڈراغن کا نام لینے کی کون ہے وہ لوپسٹر کہا ہے میرے اوپر چھوٹو میں بتا ہے تم کتنے بھاری ہو سمجھ رہے تم تم بہت چھوٹے ہو مجھے ماف کر دو مجھے ماف کر دو تو یہ تم اور دوبارہ ڈپروسوپیا ٹوٹوائز کون کودا ہے ڈراغن گیٹ کے اوپر سے لوپسٹر یا تمہیں بھی وہ فضول گانا سنائی دے رہا ہے ہاں ہاں کوئی ضرور گا رہا ہوگا اور یہ سب کیا ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی سچے ڈراغن کو پکا رہا ہو آسمان کے نیچے سے وہ کی ڈراغن ہے اور وہ ہوں میں ان کی ہمت کیسے ہوئی گیٹ کے اوپر سے کودنے کی جی ہاں بالکل آپ کے علاوہ کوئی اصلی ڈراغن نہیں جس کی تاریخ کی جائے تم جاؤ لوپسٹر اور دیکھو اس زمین پر کون ہے جو میرے دروازے کے اوپر سے کودا ہے انہیں پکڑو اور میرے سامنے لے کر آؤ فیٹی ویش تم نے سنی ان کی بات اب تمہیں جانا چاہیے یہ میرا حکم ہے تم چھوٹے سے ٹوٹوائز جاؤ اور انہیں پکڑ کے یہاں لیا ہاں ہاں پو تم کا ہاں تم یہ گئی ہاں باہر آؤں ہاں 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 مجھے انکل شریف کو یہ بتانا ہوگا یہ میرا کیڑا ہے یہ میرا کیڑا ہے بات سنو یہ میرا کیڑا ہے اب تم چوری کر رہے ہیں انکل شریف یہ سب تمہاری گلتی ہے یہ تمہاری گلتی ہے یہ تمہاری گلتی ہے میرا کیڑا کہا ہے یہ تمہاری گلتی ہے میرا کھانا ہو سکتا تھا اور بحث مت کریں میں نے جھیل کے کناری ایک عجیب سے کانٹو والا گین دیکھا یہ گین چھونے سے زیادہ ہوتے جا رہے تھے وہ جو کانٹو سے سخم ہوتے ہوتے بچے کانٹو والا گین کانٹو والا گین کانٹو والا گین تمہیں یہ کہاں ملا تم ہمیں وہاں لے چلو ٹھیک آہ 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 یہاں کونسی شاک ہے کانٹو والا گین کی کیا آپ کو پتا چلا انکل شریپ شاید شاید ہو سکتا ہے یہ والی یہ والی یا وہ والی بلکل نہیں پھر کونسی والی ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتا صرف دادھی ہی کچھ مدد کر سکتی ہے جب تک وہ نہیں آجاتی ہمیں ان کا انتظار کرنا ہوگا یہی والی ہونی چاہیے ہاں ہاں ماف کرنا یہ میری کلتی ہے تمہیں کہا تھا لاپربہی سے کام مت لینا ہاں ہاں تمہیں کس بات پہ ہاتھی آ رہی ہے ہاں ہاں دادھی دادھی مجھے بہت ساری کانٹو والی گیندے ملی ہیں چلے چلے دیکھاؤ ضرور چلے ہاں ہاں مجھے بہت ساری کانٹو والی گیندے ہاں 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 میں ان کا سوایا کر دوں گا جب اگلی بار میرا ان سے سامنا ہوا مگر جب تب تم بچے ہو تمہیں کسی بڑے کی ضرورت پڑے گی یہ سب کرنے کے لیے اوہ اچھا تم نے کارٹو والی گیندوں کا پتہ لگا کہ گاؤں والوں کو بچایا ہے تمہیں نام میں کیا چاہیے میں چاہتا ہوں آج آپ ہمیں ڈریکن کی کہانی سنائیں ہاں ہاں کہانی سنائیں یہ اچھا ٹھیک ہے یہ سب بہت بہت پہلے ہوا جب ہم نے کارٹو والی آنے کا سوچا بھی نہ تھا ارے دادی یہاں سے باہر کی دنیا کیسی ہے کارٹو والی سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے اگر ایسا تھا تو آپ نے وہ دنیا کیوں چھوڑتی ہم سب وہاں ایک خوشخواہ زندگی گزار رہے تھے مگر ایک دن وہاں آتش فشا بھٹا وہ ایک بہت پریافت تھی ہر تکہ لاوہ ہی لاوہ تھا اور جس چیز کو بھی وہ چھوڑتا وہ چیز جل کر راک بن جاتی وہ جو زمین پر رہتے تھے انہوں نے اپنے آپ کو اونچے پہاڑوں پر جا کر محفوظ کر لیا اس آتش فشا کی راک نے سارا آسمان دھندرہ کر دیا یہاں تک کہ ہمیں سورج اور چاند دونوں ہی نظر نہ آتے تھے نہ دن کا پتہ چلتا اور نہ ہی رات کا اور پھر لاوہ دریا میں شامل ہونے لگا اور ہم جو پانی میں رہتے تھے اپنی موت کا انتظار کرنے لگے آج بھی وہ تباہی یاد ہے پھر کیا ہوا؟ خوش قسمتی سے ایک ڈریگن نظر آیا ڈریگن؟ ہاں وہ ڈریگن ہمارے لیے ایک نعمت ثابت ہوا ہم اس کے شکر گزار ہیں وہ ہماری نجات بنا وہ ہم سب کو لے کر کارپ چھیل میں آیا اور ہمیں زندہ جننے سے بچا لیا اس وقت یہ کانٹے دارگین ہر جگہ موجود تھے اور ایک عام زندگی گزارنے کا کوئی چارہ نہ تھا مگر ایک بار پھر ڈریگن نے اپنی طاقت سے ہمارے سارے کانٹے دارگین غائب کر دیے اس نے کارپ چھیل بھی گھر بنانے کے لیے ہماری بہت مدد کی اور پھر دوبارہ باہر چلا گیا تاکہ دوسرے جاروروں کی بھی مدد کر سکے واو دادی مجھے اب تک ڈریگن کی سکوپی کا نہیں پتا تھا وہ ہم سب سگندری جانوروں کا نگہبان ہے دبارہ جب بھی کوئی بڑا عذاب آئے گا تو وہ ضرور ہماری بدد کی نہیں یہاں آئے گا اوہ 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 پیارے ڈریگن میں سوٹتا ہوں تم کیسے ہوگے آہ تم تو بہت خوبصورت ہو اوہ کاغا ہوں تم پیارے ڈریگن کیا تم نے مجھے سنا مجھے کاغا ہوں تم پیارے ڈریگن پیارے ڈریگن کیا تم نے مجھے سنا آہ 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 کہاں ہو تم کہاں گئے کہاں گئے تم ڈریکن پتہ نہیں تم کہاں چلے گئے اچھا اب تین دین ہو چکے ہیں میں کہاں ڈونڈو اسے جو ڈریکن گیٹ کوتنا چاہتا ہے میں ویسے بھی یہ سب چھوڑ دینا چاہتا تھا میں اب کبھی واپس نہیں جاؤں گا ہو 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 اے ہاں ہاں وہ میرا کبھی مزاگ بھی نہیں اڑائیں گے ہاں ہاں میں آزاد ہو گیا میں کیسے ڈریکن کو دیکھ سکتا ہوں اب یاد آیا دادی نے کہا تھا جب بھی کوئی مصیبت ہوگی ڈریکن وہاں ضرور ہوگا میرا پاس ایک ترکیم ہے ہاں ہاں میں انہیں اب کہاں ڈونڈوں اوہ کانڈ دائگین ہاں 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 تمہیں جلدی سے بڑھ کر جھل کے کونے کونے تک پھیلنا ہوگا تاکہ ڈریکن یہاں آئے کانڈ دائگین جلدی کرو اور بڑھو یہاں بھی اس طرف بھی اور اس طرف بھی یہ بہت دلچسپ لگتا ہے ڈریکن جل یہاں ہوگا یہ سب کانڈے والی گینے کہاں سے آ رہی ہیں ہاں 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 تم سب پریشان نہ ہو ڈریکن جلد یہاں ہوگا ہاں 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 اور یہ سب میں خود کروں گا ہاں لگتا ہے میں ایک بڑے عجاب میں ہوں پیارے ڈریکن تمہیں جلد ہی آنا ہوگا ڈریکن تُمہیں اپنا دھیان رکھنا ہوگا بوپو جلدی سے کسی محفوظ جگہ پر چلے جاؤ ڈریکن 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 ضرور بہت مصروف ہوگا اسے پتہ نہیں چلا کہ کار پچھی میں کوئی مسیمت آئی ہے لما جہاں جا کر اسے ڈھونڈنا ہوگا وہی ہے جو ہم سب کو بچائیں سکتا ہوں لیکن ایسا کرنے کے لیے تو مجھے باہر کے دنیا میں جانا ہوگا ڈریکن گیٹی اوپر سے خود نہ ہوگا مجھے ڈریکن گیٹی اوپر سے خود نہ ہوگا اوپر soi خود نہ ہوگی یہ پیاری جھیل ہے ہم سب کافی ہے جہاں ہم سب کا ہے جہاں ہم کو رہنا ہے یہاں ہم کو رہنا ہے یہاں اپنے جہاں کے ہم بھی ستارے ہیں جگمہ گاتے ہیں ٹیم ٹیم آتے ہیں آزاد کے ہم گیت گاتے ہیں ہم سب کا ہے جہاں ہم کو رہنا ہے یہاں ہم کو رہنا ہے یہاں ہم کو رہنا ہے یہاں